موسیقی یادی سرکار یادی سرکار ہر مومن کی آنس ہے بس تیرا جربا یادی کہ کر پکارا ہے تجھے مولا میں بھلا مایوس ہو جاؤں نہیں ایسا میں بھلا مایوس ہو جاؤں نہیں ایسا ہو تیری نظرِ کرم ہو جائے بیڑا پا یادی سرکار یادی سرکار اے حیدر آقا مدد کو آؤ دنیا بھلا رہی ہے قربانی شہدی دنیا بھلا رہی ہے قربانی شہدی اے آسنہ سرور آقا مدد کو آؤ قربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ لیلے کے خوش کے کونزے پیاسے خڑے ہوئے ہیں لیلے کے خوش کے کونزے پیاسے خڑے ہوئے ہیں کردو عطا سمندر آقا مدد کو آؤ قربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ یہ خوب جانتی ہے بازو نہیں ہے پھر بھی یہ خوب جانتی ہے بازو نہیں ہے پھر بھی دنیا خڑی دنیا خڑی حیدر پر آقا مدد کو آؤ قربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ شیرِ خدا کی دکھ تر زینب کا واسطہ ہے شیرِ خدا کی دکھ تر زینب کا واسطہ ہے سبر و رضا کے پائے کر آقا مدد کو آؤ کربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ عظمت کی سر حدوں میں کونین کی حدوں میں عظمت کی سر حدوں پے کونین کی حدوں میں ہے کون تم سے بہتر آقا مدد کو آؤ کربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ کتنے گھروں میں باچے بھوکے بھی لک رہے ہیں کتنے گھروں میں باچے بھوکے بھی لک رہے ہیں تم ہو غریب پرور آقا مدد کو آؤ کربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ چھایا ہوا دیرا ہے بے وفائیوں کا چھایا ہوا دیرا ہے بے وفائیوں کا عرصِ وفا کے اختر آقا مدد کو آؤ کربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ جھٹلا رہی ہے دنیا پیاسوں کی وہ کہانی جھٹلا رہی ہے دنیا پیاسوں کی وہ کہانی مش کو علم کو لے کر آقا مدد کو آؤ کربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ کشکال دل بڑھائے کب سے بھی لالو آمیر کشکال دل بڑھائے کب سے بھی لالو آمیر آکے خڑے در پر آقا مدد کو آؤ کربو بھلا کے حیدر آقا مدد کو آؤ محمد و علی محمد صلوات محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحصی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتهدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقتم معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته و نشر الریاحہ برحمته وَوَتَّدَا بِالسَّخُورِ مَيَدَانَا عَرْضِهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْقَرَشِيِّ الْحَاشِمِيِّ الْعَبْتَحِيِ مولانا وَمَوْلَا اتَّقَلَيْنِ جَدِّ الْحَسَنَيْنِ اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُمِينَ الْمَظْلُمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَضَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوكِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَطَحَارَتِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَخِلَافَتِهِمْ اما بعد فَقَدْ قَالَ امام جعفر الصادق علیہ السلام سلام اللہ وسلام ملائکته المقربین وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصِّدِّقِينَ وَالزَّاكِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ فِي مَا تَغْتَدِي وَتَروحِ وَعَلَيْكَ يَبْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات پڑھے محمد والا محمد عزیزانِ محترم بزرگانِ ملت برادرانِ ایمانی حضرینِ گرامیِ قدر آج بڑی بابرکت شب ہے بڑی عظیم شب ہے اگر کہنا میرا مبالغہ نہ ہوگا کہ آج وہ شب ہے کہ جس شب کے لیے اس خدا کے حقیقی علی نے کہا تھا پروردگارہ مجھے عباس عطا کر دے اور وہ دعا علی کی قبول ہوئی ہے اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ آج کی شب حضرتِ سرکارِ ابل فضل الاباس علیہ السلام کہ آمد کی شب ہے آج ہم اور آپ کیا آج کی شب باغِ باغِ ولایت کا ہر شجر باغِ ولایت کے شجر کا ہر پھول آج مسکرا رہا ہے خوشی میں جھوم رہا ہے کائنات کا ہر علی کا چاہنے والا جس کے دل میں ولایت علی کا ہار ہے آج وہ اہلِ بیعت کی خوشی میں خوش ہے اور یہی محبت کی دلیل بھی ہے لہذا میں آغاز کروں ان کلمات کے ذریعے کہ جن کلمات کو میں نے آپ کے درمیان عربی مطن میں پڑھا الحمدللہ اللہ 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 مدھتہ القائلون تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کی مدھت تک بولنے والوں کے تکلم کے رسائی نہیں نہ اس کے نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے آدھا کر سکتے ہیں نہ حمدوں کی بلندیاں اس کا ادراب کر سکتی ہے نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تحت تک جا سکتی ہے اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے نہ توصیف کلمات ہے نہ مقررہ وقت ہے نہ آخری مدت اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خل کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو زمین کے زلزلے کو اللہ نے پہاڑوں کی میخوں سے سبھال کر رکھا وہ پروردگار عالم میں نے جس مولا کے کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے میرا امام فرماتا ہے سلام اللہ وسلام ملائکت کہ اللہ اس پر سلام بھیج رہا ہے میں نے کس کی تعریف کی ہے اللہ کے ان تمام کے تمام قدرتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ قدرت امام فرما رہا ہے کہ وہ قدرت اب کس پر سلام بھیج رہی ہے وہ قدرت سلام بھیج رہی ہے اب باز کچھ پر میرا سلام ہو وہ قدرت سلام بھیج رہی ہے چھٹے امام سے یہ وارد ہے کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے کس پر عباس پر پھر کس نے سلام بھیجا سلام ہو کس کا ملائکہ کا سلام ہو پھر سلام آیا انبیاء کا سلام ہو پھر کس کا سلام آیا مقربین کا سلام ہو پھر کس کا سلام آیا سہدہ کا سلام ہو اب ایک جملہ یہی پر رکھ کہ دوں کہ ان تمام انبیاء کا عوضی کا اولیاء کا عبد سالے کا سلام آیا کس پر آیا جناب باب الحواج پر سلام آیا تمام کے تمام سہدہ کا سلام آیا ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ امام فرماتے ہے میرا چوتھا امام امام زین العابدین علیہ سلام میرا امام فرماتا ہے کہ جناب عباس کی عظمت کیا ہے بلندی کیا ہے رفعت کیا ہے شوکت کیا ہے جناب عباس کی میراج کیا ہے تصور کیجئے میرے امام نے فرمایا روز قیامت اللہ پوری کائنات کے انسانوں کو جب اکٹھا کر دے گا اور جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اس وقت ایک آواز آئے گی عباس عینہ عینہ عباس عباس کہاں ہے عباس کو بلائی جائے جب میرا غازی عباس روز قیامت قیامت کے جھرمٹ میں داخل ہوگا تو اب جملہ سن لینا قیامت کا جملہ ہے امام فرماتے ہے کہ جب ہنگام ہوگا محشر کا میرا باب الہوائج آ رہا ہوگا باب الہوائج آ رہا ہوگا روز محشر کی ہر آنکھ دیکھ رہی ہوگی کس کو باب الہوائج عب الفضل عباس کو کون آ رہا ہے باب الہوائج آ رہا ہے اب جیسے ہی تمام آنکھیں باب الہوائج کو دیکھیں گی جو شہدہ ہوں گے تمام کے تمام شہدہ آدم و عالم کے جناب آدم سے لے کر آج تک کے شہدہ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کے چہرے پر نظر پڑے گی ایک مرتبہ ان کی زمان سے ایک جملہ برامت ہوگا کہیں گے کاش میری منزلت باز جیسے ہوتی یہ کوئی ایرہ غیرہ نہیں کہے گا ہر محشر کا ہر روز قیامت کا انسان نہیں کہے گا بلکہ کون کہے گا شہدہ آواز دیں گے شہدہ کی فضیلت جانتے ہیں آپ شہدہ کی فضیلت کیا ہے شہدہ کا مرتبہ کیا ہے لہذا شہدہ آواز دیں گے کہ ایک کاش خواہش کریں گے کہ ہمارا مرتبہ باب الحوائج جناب عباس جتنا ہوتا یہ ہے عباس کی منزلت یہ ہے عباس کی شوقت عزیز آن محترم محفل کے لیے آپ حضرات اکٹھا ہو گئے جمع ہو گئے ہم سب آج مل کر باب الحوائج کی آمد پر سرکار امیر کائنات سرکار ختمی مرتبت خصوصا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور ایک اور ہستی ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ اب باز کون ہیں اہل بیت کے اور چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے مبارک ہو تہنیت و تبریق ہو جناب اب اب باز کا مرتبہ کیا ہے جناب اب باز کی فضیلت کیا ہے اب اگر متوجہ ہو گئے تو تو یہاں آغاز کریں گفتگو کا جناب عباس جس کے لیے مولا کائنات نے نماز شب میں اپنے ہاتھوں کو رات کی تاریکی میں بلند کر کے آواز دی ہے پروردگارہ مجھے ایک بیٹا آتا فرما جو میرے حسین کے کام آسکے جو کربلا میں میرے بیٹے کی نصرت کر سکے آج اسی عباس کی آمد آمد ہے آج اسی عباس کی یوم ولادت ہے میں درمیان میں جملہ کہہ دوں کہ آج دعایہ جملہ ہے جس طریقے سے علی کی دعا کربلا میں کام آئی عباس جس طریقے سے توجہ رہے جس طریقے سے وقت کے امام کے لیے اپنے کو حاضر کیا تھا پروردگارہ ہمیں ہم تمام لوگوں کی آواز بن کر ایک جملہ کہہ رہے ہیں پروردگارہ جس طریقے سے عباس وقت کے امام کے لیے کام آئے تھے پروردگارہ وقت کے امام کے لیے ہمیں راستہ براہ ہم کر دے ہمیں وقت کے امام کے لیے اسی طریقے سے راستہ ہموار کر دے جناب عباس مولا کائنات کی دعا کائنات میں قدم رکھ دیا جناب عباس کی کس طرف سے کس زاویے سے شان کو بیان کرنا شروع کروں جو عباس کبھی غازی ہے تو کبھی باوفا ہے تو کبھی باب الحوائش ہے تو کبھی باب المراد ہے مولا عباس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ کہہ لیا کائنات بابا باوفا کا لقب نہیں پایا اگر پایا ہے تو صرف عباس نے پایا ہے صرف غازی عباس نے باوفا کا لقب پایا جب بھی باوفا کہا جاتا ہے تو ہمارا ذہن جناب عباس کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے کہ شان ہی الگ ہے اس کا کرم اتنا بلند ہے قربلا ہے امام کا حرم ہے امام کا عالی شان روزہ ہے خادم کے حوالے سے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خادم تھا کہ جس نے رات کے بارہ بجے دیکھیں مولا عباس کی کرامت کیا ہے غازی عباس کی کرامت کیا ہے رات کا بارہ بج رہا ہے آدھی رات ہے خادم نے دیکھا ایک شخص ایک بددو ایک عرب چلا رہا ہے جب حرم میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد جیسے ہی اس نے مولا کی طرف نگاہ اٹھائی اور ذریع کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا کہا مولا میں نے آپ سے مانگا کچھ اور تھا اور آپ نے دیا کچھ اور ہے اب جیسے ہی اپنے دامن کو اٹھائیا تو کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ خادم بیان کرتا ہے کہ ایک بچہ ہے کرامت دیکھئے مولا عباس کی اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ اس بارگاہ میں بلند کر رہے بیان کرتا ہے خادم کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے معذور ہے جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ سے ہم نے مانگا کچھ اور تھا اور دیا کچھ اور ہے قسم خدا کی ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے آج ہم اہلِ بید سے گفتگو کر رہے اس آرابی نے خادم بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک تیزی سے ذریع کی طرف بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس بچے کو ذریع کی طرف پھیک دیا ذریع کی طرف پھیک دیا خادم کہتا ہے کہ میں بیچین ہو گیا میں پریشان ہو گیا کہ بچہ ہے چوٹ لگ جائے گی وہ دورتا ہوا ذریع کی طرف گیا اور جیسے ہی ذریع کی طرف پہنچا جیسے ہی خادم نے دیکھا کہ یہ تو بچہ بڑے سکون سے بیٹھا ہے خادم قریب گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے بچے یہ تو بتا کہ تمہیں تمہارے باپ نے بڑی سختی کے ساتھ ذریع کے سامنے پھیکا تھا کیسے تم بڑے آرام سے بیٹھے ہو میری بیچینی ختم کرو اس بچے نے کہا میرے باپ نے ذریع کے طرف بڑی سختی کے ساتھ پھیکا تھا کہا پھر کیا ہوا کہا جیسے ہی پھیکا ذریع سے تو ہاتھ نکلے اللہ اکبر ابباس ہے جو آج بھی کٹے ہوئے ہاتھوں سے پوری کائنات کے ہاتھوں کو بھر رہے ہیں ہر دامن پھیلانے والوں کی ہر جھولی پھیلانے والوں کی جھولی بھر رہے ہیں اس بچے نے کہا کہ جنابِ عباس کے دو ہاتھ برامد ہوئے ذریع سے اور اس کے بعد مجھے سکون سے ذریع کے پاس بٹھا دیا خادمین جمع ہوئے اب خادمین کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چند لمحے نہیں گزرے کہ کبھی اس بچے کے جسم پر جو گھاؤ ہے وہ ختم ہو رہے ہیں جو معذور پناہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے جو اپاہج ہے وہ دوری ہو رہی ہے جو اس کے اندر بیماری ہے وہ ختم ہو رہی ہے حتیٰ کہ وہ عالم بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ وقت آیا کہ ابباس کا اتنا کرم ہوا کہ وہ بچہ اپنے پیرو پر کھڑا ہو گیا ہمارا بھی عقیدہ ایسا ہونا چاہیے ہمارا بھی ایسا شعور اور حوصلہ ہونا چاہیے پھر ہمیں ابباس عطا کرتے ہیں لہذا عزیز آنے محترم جناب سیدہ کا جملہ یاد آ رہا ہے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ روز محشر امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ روز محشر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کے ذریعے سے ہم شیعوں کی شفاعت کروائیں گی جناب سیدہ روز محشر شفاعت کروائیں گی بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ نے سنا ہوگا لیکن انہی چیزوں میں جناب ابباس کے دونوں بازو ہیں کہ جن کے ذریعے سے جناب سیدہ پروردگار عالم کو دکھا کر گئے گی اے پروردگارہ اس کے ذریعے میں چاہنے والوں کو شفاعت عطا فرما اور چاہنے والے جنت جاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ہیں جناب ابباس کی عظمت جناب ابباس کا مرتبہ عزیزان محترم جناب ابباس میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ علی کے نماز شب میں ہاتھ بلند کر کے جو دعا کی ہے اس دعا کا نتیجہ ہے ابباس اب جب علی نے مانگا ہے ابباس کو تو کہیں نہ کہیں ابباس علی جیسے ہوں گے تو ابباس ابباس اگر سخاوت میں ہے تو علی جیسے ہیں اگر شجاعت میں ہے تو علی جیسے ہیں اس کی مثال دے دوں جناب ابباس کو علی نے دعا میں مانگا تھا کہ مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کر وہ بہادر بیٹا اتنا بہادر تھا پوری توجہ رہے اتنا بہادر تھا اتنا بہادر تھا بازو میں اتنی قوت تھی کہ اگر اس قوت والے بازو کی ایک انگلی سے سرزمین کربلا پر خط گھنچ دے تو نولا کا لشکر رکھ جایا کرتا تھا اتنی قوت تھی ابباس کے بازو میں کیوں نہ رہے علی جیسے شجاہ نے مانگا تھا ابباس کو علی جیسے بہادر نے مانگا تھا ابباس کو جنابِ ابباس اس گھرانے میں ہے کہ جس گھرانے میں سب بہادر ہیں سب شجاہ ہیں سب فنِ حرب و ضرب کے مالک ہیں لیکن جنگ کے بھی کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں علی نے دعا کی تھی حسین کے لیے ابباس دے حسین نے ابباس کو کیا کیا کربلا کی جنگ کا سپہ سالار بنا دیا علم بردار بنا دیا علم بردار کون ہوتا ہے پتا ہے علم بردار علم بردار وہی ہوتا ہے کہ جس میں دو صفتیں ضرور پائی جائیں دو صفتیں ضرور پائی جائیں پہلی صفت جو لشکر کا علم بردار ہے اس کے اندر جتنا بڑا بھی لشکر ہے ان تمام لشکروں میں سب سے زیادہ شجاہ ہو پہلی صفت جو پہلی چیز ہونی چاہیے لشکر کے علم بردار میں کہ وہ سب سے زیادہ شجاہ ہو اور دوسری چیز کیا ہونی چاہیے دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہو سب سے زیادہ جاننے والا ہو وہ عالم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے جناب عباس کو علمدار بنایا ہے سپاہیوں کا تو اس کا مطلب اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عباس سب سے زیادہ شجاہ بھی تھے اور عالم بھی تھے اب دلیل بھی دے دوں سب سے زیادہ شجاہ بھی تھے اور عالم بھی تھے دلیل سنیے جناب عباس سب سے زیادہ شجاہ کیسے تھے جناب عباس شجاہ اس انداز سے تھے جملے پہ توجہ کر لینا آج عباس کی محفل میں بیٹھے ہو چہرے پہ مسکرات لاکر عباس کے فضائل کو سننا شجاہت عباس کیا تھی دو صفتیں ہونی چاہیے نا وہ دونوں صفتیں تھی اسی لیے امام حسین نے علمدار بنایا تھا پہلی صفت کیا تھی شجاہت شجاہت کیسے تھی جنگ سفین مولا عباس نے ہزاروں کے لشکر کو اپنی آنکھوں کے ذریعے تہتے کیا تھا یہ تھی عباس کی شجاہت اب عباس کا علم دیکھو عظیم جملہ آپ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں عباس کا علم دیکھو میں بہت وسیع کرنا نہیں چاہتا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عباس کا علم کیسے عباس کا علم کیسے ثابت ہوا کہ عباس کربلا کے میدان میں اپنے علم کا مظاہرہ ایسے کرتے ہوئے نظر آئے کہ حسین کی حسینیت کا مزاج سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر حسینیت کا مزاج عباس سمجھ رہے ہیں یہ عباس کا علم ہے ورنہ حسین کا علم بردار ہونا حسین نے عباس کو علم دار بنایا ہے حسین نے عباس کو سپہ سالار بنایا ہے کتنا عظیم ظاہر ہے کوئی ایسا ویسا لشکر کا علم دار نہیں ہوتا اسی لیے جب جنگ سفین میں جنگ سفین میں میرا مولا گیا ہے تو علی کی تلوار لی اور علی کی ذرا پہنی علی کی شجاعت عباس میں آئی ہے اس لیے کہ علی نے مانگا تھا عباس علی کی تلوار لیے ہیں علی کی ذرا پہنے ہیں علی کی سواری لیے ہیں جیسے ہی نکلے عباس نے سوچا کہ میں اگر میدان میں پہنچا تو قیامت برپا ہو جائے گی لہٰذا علی کی سنت پہ عمل کیا سنت پہ عمل کیا کرنا تھا کہ جب مولا کائنات سفین کے علاوہ جتنی جنگوں میں گئے ہیں تمام جنگوں میں جب بھی جاتے تھے تو خاص طور پہ تحت الحنق نکال لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے اور روایت کہتی ہے کہ علی جب بھی جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنی زبان کو اپنے داتوں کو بھیچ لیا کرتے تھے روایت کے جملے ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی روایت کہتی ہے علی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی کب جب علی تلوار نکالتے تھے ابباس نے علی کی سنت پہ عمل کیا علی کی طاقت ہیں علی کی سجاعت ہیں علی کی قوت ہیں ابباس نے جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگایا آگے بڑھے تحت الحنق نکالا چہرے کو چھپایا اور چھپانے کے بعد میدان میں چلے جیسے ہی میدان میں پہنچے اب میدان میں پہنچنا تھا کہ ادھر ابباس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور نکالنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا سب کی زبان پر ایک ہی جملہ علی آگے علی آگے علی آگے علی آگے کیوں اس لیے کہ روایت کہتی ہے ابباس کی آنکھیں بھی سرخ تھی چہرہ تو بند تھا لیکن ابباس کی آنکھیں بھی سرخ تھی ہر طرف ایک ہی نعرہ ہے علی آگے علی آگے ایک مرتبہ مولا کائنات کے برابر میں بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا یا علی یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے نام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں آپ کے نام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں آپ تو یہاں موجود ہیں وہاں تو ابباس ہیں پھر علی کا نعرہ کیوں بلند ہو رہا ہے مولا کائنات نے آواز دی کہا میرے لال کو بلاؤ میرے لال کو بلائیا جائے ابباس تک پیغام پہنچایا گیا مولا باس جیسے ہی جنگ سفین سے واپس لوٹے بابا کے پاس آئے اب جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں پوری محبت سے پوری طاقت سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں بیش کروں گا مولا باس بارگاہ علی میں آگئے اور آنے کے بعد کہا یا علی حکم کیجئے ادھر علی نے آنکھوں کو اٹھایا ابباس کے چہرے پہ دیکھا توجہ رہے ابباس کے چہرے پہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے علی کے چہرے پہ مسکرہ ہٹائی لبخندیدہ ہوئے اور ایک مرتبہ آواز دی حازہ کمرو بنی حاشم حازہ کمرو بنی حاشم یہ ہے کمر بنی حاشم یہ ہے بنی حاشم کا چاند عزیزانی محترم یہ وہ ابباس ہیں اسی لیے جنگ سفین کا آپ نے بارہا سنا ہوگا بہت سنا ہوگا کہ جنگ سفین میں مولا باس نے ایسی جنگ کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے اسی جنگ سفین کا دو جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ مولا عباس کو باتوں میں اُلجھا دے علی کا لال ہے جنگ میں کہتا ہے عباس ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے دشمن ہے سامنے ہے کہتا ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ کے بابا ہمیشہ آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کو حکم دیتے ہیں کبھی حسنین سے کوئی حکم سادر نہیں کرتے کیا آپ کی عزت نہیں کرتے آپ کے بابا پریشان کرنا چاہتا تھا نا جناب عباس کو جلال آیا مولا عباس نے کہا اس کی جہالت کا اور اس کے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مولا عباس نے ایک جملہ کہا کہا سن میرے بابا نے مجھے اس لیے حکم کیا اور ہمیشہ مجھے اس لیے حکم کرتے ہیں کیونکہ جب سے اللہ نے ابنا نابابنا کو کہا ہے تب سے حسنین رسول کے بیٹے ہیں حسنین رسول کے بیٹے ہیں لہٰذا حسنین رسول کے بیٹے ہیں علی ان سے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں علی اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں اور ایک اور جملہ کہا تھا تشبیح دی تھی کہا تھا کہ حسنین علی کی دو آنکھیں ہیں لہٰذا جب میرے بابا کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو ان بازووں کا سہارہ لیتا ہے اس لیے مجھے حکم کرتا ہے یہ ہے ابباس یہ ہے باب الحوائج عزیزان محترم جنابِ عباس کی عظمت جنابِ عباس کا مرتبہ ہمیں روزِ محشر سے پہلے اس کی عظمتوں تک پہنچ نہیں سکتے اتنی عظمتوں کا مالک ہے باب الحوائج جس کے در پہ حاجتیں پوری ہوتی دعائیں پوری ہوتی ہیں مان کے تو دیکھے کائنات کیسے نہ پوری ہوگی ایران میں مسجدِ جمکران میں ایک شخص تھا جو روزانہ آیا کرتا تھا اور آنے کے بعد دعا کرتا تھا دیکھیں سلسلہ کیسے ابباس تک پہنچ رہا ہے کیا ہے ابباس صرف ہمارے لئے نہیں مومنین کے لئے نہیں بلکہ جملہ سنے اہلِ بیعت کی نظر میں کیا ہے ابباس وہ شخص مسجدِ جمکران میں آیا اور آنے کے بعد روزانہ اس کا یہی طریقہ ہے آتا ہے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کس سے ہمارے آخری امام امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ صلی اللہ علیہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کیا کہتا ہے دعائیں کرتا ہے استغاثہ کرتا ہے مناجات پڑتا ہے روزانہ یہی اس کا طریقہ ہے جنابِ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک دن آیا اور آنے کے بعد مسجدِ جمکران کے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے امامِ زمانہ کو متوجہ کر کے کہ مولا اتنے دنوں سے آ رہا ہوں اتنے زمانے سے آ رہا ہوں اتنے دنوں سے آپ سے مانگ رہا ہوں اتنے دنوں سے آپ سے طلب کر رہا ہوں نہ آج تک ملاقات ہوئی آپ سے نہ آج تک آپ کی زیارت ہوئی نہ آج تک کبھی آپ خواب میں آئے کیوں نہیں میری دعا قبول ہوتی اتنا بڑا جملہ کہتا ہے اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہ دیا قسم خدا کی کہتا ہے مولا مجھے شرم آتی ہے کہ اس مسجد جم قرار میں بیٹھ کر آپ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ دو مجھے شرم آتی ہے امام زمانہ سے کہہ رہا ہے مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے آپ کے علاوہ یہاں پر آکر مسجد جمکران امام زمانہ سے منصوب ہے لہذا کہتا ہے آپ کے علاوہ کسی اور کو وسیلہ بناؤ مجھے شرم آتی ہے جملہ سن لینا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے حتی کہ عباس کو میں وسیلہ بناؤ یہ بھی ممکن نہیں اللہ اکبر جناب عباس کو وسیلہ بناؤ آپ کی بارگاہ میں یہ مجھے پسند نہیں کیوں یہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ ایک زمانے سے دعائیں کر رہا ہے مولا پوری نہیں ہو رہی دعائیں نہ کبھی امام خواب میں آئے نہ ملاقات ہو سکی شکایت کر ڈالا اس دن سویا میرا امام خواب میں آیا امام کا خواب میں آنا تھا امام نے کہا اے شخص تُو 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 یہ کیا کہہ دیا کہا مولا کیا غلطی ہو گئی کیا خطا ہو گئی جملہ سن لینا آزاد آروں مولا عباس کی عظمت کیا ہے میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا جناب عباس کا مرتبہ کیا ہے ہمارے درمیان نہیں ایمہ کے درمیان عباس کی عظمت دیکھو وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے وقت کے امام نے کہا اے شخص ہمیں صرف تمہاری دعاوں میں عباس کا وسیلہ چاہتے ہی نہیں بلکہ عباس کے وسیلے کو ہم خواہش کرتے ہیں کہ مومنین جب دعا کرے تو عباس کو وسیلہ بنائیں ہم خواہش کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب دعا کرے تو عباس کا وسیلہ دیں ہم ان کی دعاوں کو قبول کریں ہم ان کی حاجتوں کو قبول کریں ہاں عزیزان محترم یہ ہے عباس یہ ہے باب الحوائج جن کی عظمتوں کو سلام ہے جن کی رفعتوں کو سلام ہے حکم ہوا تھا بہت ساری چیزیں ہیں لیکن شاید وقت نہیں ہے کچھ اشعار کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ مولا عباس کے وہ تمام کے تمام خطبے بھی پڑھوں لیکن ظاہراً وقت نہیں ہے دو جملے کہہ دوں اگر اجازت ہے جناب عباس امام حسین کے ساتھ مولا کائنات کی دعا بن کر ابتدا سے لے کر انتہا تک ساتھ ساتھ ہیں چاہے وہ مدینہ ہو چاہے وہ مکہ ہو چاہے وہ عباس ہیں کہ جن کو حکم ہوا ہے اپنے آقا کا عباس کعبے کی دیوار سامنے ہے کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ اور ان حاجیوں کو بتا دو کہ ہم کون ہیں ہمارے آبا اجزاد کون ہیں بس دو جملے کی زحمت ہے وقت نہیں ہے جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پر اور جب جناب عباس نے دیکھا حاجیوں کا مجمع ہے نظر پڑی ایک طرف تو دیکھا مقام ابراہیم پہ امام حسین کھڑے ہیں اجازت لی اور اس کے بعد متوجہ ہوئے تمام حاجیوں سے اور کہا الحمدللہ اللہ شرف حاضل مقام بقدوم ابھی ہے جملہ سلینا عباس نے متوجہ کر کے کہا تمام حاجیوں کو کہ اگر اس جگہ کی اس مقام کی فضیلت ہے تو وہ جانتے ہو کس کی بدولت ہے جس کا تم شکر لگاتے ہو جس کا تم تواف کرتے ہو جس کی تم عظمتوں کا تواف کرتے ہو وہ عظمتیں کس کی وجہ سے ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا علی کی میرے بابا علی کے قدم کی وجہ سے ہے بے قدوم میں ہی اس زمین کو جو شرف ملا ہے میرے بابا کے قدموں کے آنے کی وجہ سے یہ زمین مشرف ہوئی ہے پھر ایک جملہ کہا یہ کعبہ جس کا تم تواف کرتے ہو یہ میرے بابا کے آنے سے پہلے صرف بیت اللہ تھا صرف بیت اللہ تھا اللہ کا گھر تھا لیکن جیسے ہی میرا بابا اس جگہ آیا یہ کعبہ اور کعبہ مقرمہ بن گیا اس کی عظمتوں کا تواف میرے بابا نے کرایا لہذا عزیزان محترم یہ ہے عباس کہ جن جن کی شجاعت سخاوت بلاغت جو بھی علی کے پاس تھی وہ سب کے سب عباس کے وجود میں ہے سخاوت عباس محترم مسدس مسدس کے بند پردوں آپ کے درمیان عباس کے سخاوت کیا ہے عباس کے دیلیری کیا ہے عباس کا مرتبہ کیا ہے ایک جناب باب الحوائج عباس فضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے مسدس کا بند ہے ایک سلوات پڑھیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں بڑی خوبصورت زمین ہے مسدس کی بہرحال حکم ہوا ہے اس لیے آپ کے سامنے مسدس کے بند پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کی زبانی اور مولا عباس کی زبانی میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر بہت سنا ہوگا بس پانچ منٹ جناب عباس کے فضائل جناب عباس کی زبانی سنیں برادران نے عرض کیا ہے میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر میری تھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر میری تھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر یہ تعریف بھی آیا کرتا ہے میری توقیر میں ہوا کہے جہاں پوری توجہ میں ہوا کہے جہاں اور میرا آقا شبیر میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر ہمت تشنالبی جرت احساس ہوں میں ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میرے سینے میں جمع فاتح خیبر کی امم مولا باز بیان کر رہے ہیں میرے سینے میں جمع سینے فاتح خیبر کی امم سنگ کو موم کریں ہم تو کبھی موم کو سنگ زندگی لمحوں میں ہو جائے گی بے دینوں کی تنگ بھول جاؤ گے ابھی رستم اور سہراب کی جنگ بھول جاؤ گے ابھی رستم اور سہراب کی جنگ ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے یہ ہے اب باس یہ ہے اب باس کی عظمت ان کے اجداد بھی قبروں سہراب دوہائی دیں گے مسدس کا ایک بند ہے جو آپ کے سماتوں کے نظر کرنا ہے تمام کے تمام شاعروں نے انشاد ارازوں نے فلاسفروں نے باقاعدہ طور پر جناب اباس کی فضیلت بیان کی کسی نے نصر میں کسی نے نظم میں کسی نے اپنے مقالے میں کسی نے تقریر میں ہر اعتبار سے نظم کی لیکن یہ مسرا سنیں جناب اباس کیا ہے پیاس سے دریا تڑپ کر مر گیا ہوتا مگر توجہ رہے پیاس سے دریا تڑپ کر مر گیا ہوتا مگر رہ کے پیاسا خود بجھا دی تشنگ اباس نے پیاس پیاس دریا تڑپ کر رہ گیا مر گیا ہوتا مگر رہ کے پیاسا خود بجھا دی تشنگی اباس نے تو خوبی ہیدر کو خوبی ہیدر کو ظاہر سے بات ہے مولا کائنات کا پورا کا پورا وجود جناب اباس میں خوبی ہیدر کو سیرے جری میں ڈھال کر خوبی ہیدر کو سیرے جری میں ڈھال کر سانی ہیدر بنا کر رکھ دیا کاس نے خوبی ہیدر کو شیر جری میں ڈھال کر سانی ہیدر بنا کر رکھ دیا کاس نے تو یہ کوئی مانے نہ مانے یہ کوئی مانے نہ مانے پر حقیقت ہے یہی دل دیا خالق نے درد تشنگی عباس نے دل دیا خالق نے درد تشنگی عباس نے آئیے انہی اشار کے سائے میں ہم دعا گوھ ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب باب الحوائش کا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مولا باز کا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا اس وقت جتنے بھی افراد اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں باب الحوائش کا واسطہ ہے کٹے ہوئے بازموں کا واسطہ ہے ان ہاتھوں میں جتنی دعائیں ہیں جتنی حاجتیں ہیں جتنی تمنائیں ہیں آج کی شب مانگنے سے نہ شرمانا آج کی شب مانگنے سے نہ پرہیس کرنا آج کی شب جو مانگنا ہو مانگ لو علی سے مانگو رسول سے مانگو حسین سے مانگو اہل بیعت سے مانگو اہل بیعت کی آج خوشیوں کا دن ہے پروردگارہ ان خوشیوں کے صدقے میں جتنے ہاتھوں میں جتنی دعائیں ہیں پروردگارہ ان تمام دعاؤں کو پورا فرما بلند آواز سے آمین کہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے باب المراد کا ہماری جھولیوں کو آباد فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب علی اسغر باب الحوائش کا ساتھوے امام باب الحوائش کا امام ابباس باب الحوائش کا جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا آتا فرما جتنے بھی مقروض ہیں ان کو قرض کو دور فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین کا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا اس وقت نجف میں لوگ ڈاؤن ہے انڈیا میں حالات سازگار نہیں پوری دنیا میں حالات خراب ہیں کرونا وائرس کو لے کر پروردگار ہم سب کو اس وابا سے نجات دے دے پروردگار تجھے واسطہ ہے وقت کے امام کا تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کی عظمتوں کا پروردگار تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما تمام مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ آتا فرما پروردگار ہمارے تمام تر عبادتوں کو قبول فرما ہمیں سوم و سلات کا پابند بنا دے ہمیں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں عیسار و قربانی کا جذبہ عطا فرما پروردگار ہمیں صبر عطا فرما پروردگار ہمیں طاقت عطا فرما پروردگار آخر میں دعا ہے ہمارے وقت کے امام وارث امام حسین وارث کربلا کو اس کائنات میں بھیج دے پروردگار اس امام کو جلد آز جلد اس کائنات میں بھیج آج کے شب ایسی ہے کہ جس شب کے لیے واقعا دعا کے لیے کہا گیا اس لیے کہ آج باب المراد کے آمد کی رات ہے آمد کے شب ہے لہذا آج ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمام اللہ حج لولی کل فرج یا اللہ اللہ حج لولی کل فرج یا اللہ پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے آئیوان شمار فرمام ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم برحمت یا ارحم الراحمین برمحمد وآل محمد صلوات جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی مشکل تو سب کی حل کرو مشکل سشال سشال اُٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس امہات اُٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس امید لے کے آئے ہیں ہم سیدہ کے پاس امہات اُٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس امہات اُٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس امہات اُٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس سمہ ہی بتاؤ کون جہاں میں ہمارا ہے قسمت کے ماروں کا نہیں کوئی ٹھکانہ ہے دنیا میری ناظر میں ہمیشہ اندھیرہ ہے کوئی نہیں ہے امہات اُٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس امہات اُٹھا کر مانگتے ہیں سیدہ کے پاس مر محمد اِن وعالی محمد صلوات چلو مانگے دعا غازی کے در پر چلو مانگے دعا غازی کے در پر چلو مانگے دعا دعا غازی کے در پر چلو مانگے دعا غازی کے در پر چلو مانگے دعا چلو مانگے دعا یہ فولوں کی برساتے پر نور ہوئی ہے راتے یہ یادوں کی باراتے گازی کے علم کی باتیں یہی باتیں یہی باتیں رہے گی اب لبوں پر چلو مانگے دعا غازی کے در پر چلو مانگے دعا غازی کے در پر جو مشکل میں گر جائے وہ زیر علم آ جائے غموں سے دور غموں سے دور کر دے گا یہی دے چلو مانگے دعا غازی کے در پر چلو مانگے دعا غازی کے علم کا سایا جس پاک بسر نے پایا جو ان کی پناہ میں آیا کب مشکل سے گبر آیا سکو ملتا سکو ملتا ہے اس سائے میں آ کر چلو مانگے دعا غازی کے در پر چلو مانگے دعا غازی کے در پر یوں مجھ کو نکھارا جائے مولا ہی پکارا جائے گر زیر علم آ جائے بیمار شفا پا جائے شفا لو شفا لو حاضری غازی کی خاتے چلو مانگے دعا غازی کے در پر چلو مانگے دعا غازی کے در پر سغرا کی فگا کے صدقے اکبر کی عزا کے صدقے اسغر کے بیاء کے صدقے بے شیر کی ماں کے صدقے جدا کو ہی جدا کو ہی نہ ہو سغرا سے اکبر چلو مانگے دعا غازی کے در پر ایک وقت سورہ حمدہ توانہ کلو اللہ نے پانچ سلوات پڑی باب المراد دباس علیہ السلام نے آجانا روپا پیش کرو اب نند دباس علیہ السلام علیہ السلام علیہ موسیقی موسیقی